اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میل چینل آج ہم بینگولی مسلم زائکے میں پرول کے ساتھ سمال فیش کڑی ریسیپی بنائیں گے اس فیش کو بینگولی میں ہم پابدہ فیش بولتے جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے یہ بینگولی کا ٹریڈیشنل فیش ہے جسے بینگولی لوگ کھانا بہت ہی پسند کرتے یہ پابدہ فیش ہے بہت ہی ہلڈی فیش ہے اس فیش کی ریسیپی جب پرول کے ساتھ بناتے تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہم نے پرول کا استعمال کریں گے پانچ پرول کا استعمال کریں گے اور تین آلو اور دو پیانچ کا استعمال کریں گے چلیے سب سے پہلے ہم سبجی کو کٹ لیتے ہیں ہم نے پرول کو اچھی طریقے سے سارے پرول چھیل لینا ہے پھر ہمیں پرول کو بیس سے کٹ لگا لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے آلو کو بھی بیس سے سیم پروسس سے لمبا لمبا سائز میں جیسے مشلی کی آلو کاٹتے ہیں اسی طریقے سے کٹ لگا لینا ہے ساتھی ہمیں پیانچ کو بھی باریکے سے کٹ لینا ہے ہم نے سارے سبجیوں کے اس طریقے سے کٹ لیا پرول ایسے کٹے ہیں آلو کو بھی کٹ لیا ادرگ رسون چھیلیو اور پیانچ کو بھی اچھے سے کٹ لیا پھر ہم مشلی کو بھی کٹیں گے مشلی کے موں کے حصے کے طرف کٹ لگا کر اس کے موں کے طرف کے کان کے حصے سارے نکال کر باہر فیکیں گے اور سارے پیٹ کے بھی گندے کی سارے موں کے طرف سے ہی نکال کر باہر فیک دیں گے سیم پروسس سے سارے فش کٹ لیں گے اس کے بعد ہم نے اسے پانی سے اچھی طریقے سے دھونا ہے اسے اچھی طریقے سے دھونے کے بعد ہم نے اسے پتھر میں اچھی طریقے سے رگر رگر کر اس کے کالے والے حصے کو نکال لینا ہے جس سے یہ فش ایک دم سفید ہو جائے اس فیش کو جتنا سفیت کریں گے اتنا ہی اچھا بنے گا فیش میں کوئی سمیل نہیں آئے گا دیکھیں کتنے اچھے سے ساف ہو چکے دو سے تین بار ہم نے اسے پانی میں اچھی طریقے سے دھو لینا ہے یہ فیش اچھی سے دھول چکے پھر نیکس ٹیپ سٹارٹ کریں گے ہم نے سل بٹے میں مسالے پیسنے ہم نے ادرک رسون ایک چمچ کے کری سرسو کا دانہ آٹ کریں گے ساتھ ہی ڈرائی ریڈ چیلی آٹ کر دیں گے اس کا ہمیں بہت ہی فائن سا پیسٹ تیار کرنا ہے اور اس پیسٹ کو تیار کرنے کے لئے ہمیں تھوڑا سا سمیل لگے گا لیکن یہ پیسٹ بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کر کے اس کا پیسٹ تیار کریں گے یہی پیسٹ ہمارے ریسیپی کو بہت ڈیلیشیز بنانے والا ہے ہم نے اس پیسٹ کو تیار کر لیا اب ہم نے اسے بال میں اٹھا لیں گے تھوڑا دھو کر دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ بنا ہے پھر ہم نے نیکس ٹیپ سٹارٹ کرنا ہے پاپدہ فیش دیکھیں کتنا اچھے سے صاف کر لیا ہے یہ ایک دم صفیص صفیص ہے اب ہم نے اسے مرینیٹ کرنا ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر اور ایک چمچ نمک اٹ کر دیں گے اب ہم نے اس مسالے کو بہت اچھی طریقے سے رگر رگر کر فیش میں لگا رہے ہیں جس سے فیش بہت اچھی سے مرینیٹ ہو جائے پھر ہم اسے پندرہ منیٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر ہم نے فرائی پین کو گرم کرنا ہے اس میں ہمیں دو سے تین یا چار چمچ کے قریب تیل تھوڑا زیادہ اٹ کریں گے وہ بھی سرسو کا تیل تیل کو گرم ہونے کے بعد ہم نے پاپدہ فیش ایک ایک کر کے اٹ کر دینا ہے اسے تھوڑا زیادہ تیل میں اس لئے فرائی کریں گے کیونکہ پاپدہ فیش بہت جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں بہت سوٹ فیش ہوتی ہے اس لئے ہم نے اسے تھوڑا زیادہ تیل میں فرائی کے اور کڑاکے کی فرائی کرنا ہے ایک طرف اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو دوسرے طرف بھی ہمیں اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے جب ہم اس فیش کو فرائی کرتے ہیں اس میں جو سمیل آتی ہے وہ بہت ہی تیسٹی والی سمیل آتی ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے کڑاکے کی فرائی ہو چکے اب ہمیں فیش کو زیادہ نہیں فرائی کرنا ہے اب ہمیں نکال لینا ہے اسے نیکس ٹرالک سے پلیٹ میں اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ سٹارٹ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے ایک تھالی میں سارے آلو ایٹ کر دینے اور آلو میں ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کو بہت اچھی طریقے سے حلدی نمک کے ساتھ ملا کر میرینیٹ کریں گے کیونکہ ہمیں آلو کو بھی سیم پروسس میں اچھی طریقے سے فرائی کرنے آلو بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکے پھر ہم نے پرول کو بھی بہت اچھے سے میرینیٹ کرنے ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک ایٹ کر کے بہت اچھی طریقے سے میرینیٹ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اسی سیم فرائی پین کو گرم کریں گے اور اس میں سارے آلو ایٹ کر دیں گے آلو کو ہمیں نیچے کی طرح اب بہت اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے اس کو فرائی کرنے میں کم سے کم دس سے پانچ میٹ کا سمیں لگے گا اس کے بعد اس کو پلٹا کر اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے دیکھئے کتنے اچھے سے فرائی ہو چکے اب ہم نے آلو کو بھی نکال لینے یہ اچھے سے فرائی ہو چکے اس کے بعد اسی سیم دیکھئے ہم نے اسی ایک تیل میں ہم نے سارے سبجیوں کو اچھے سے فرائی کر لیا پھر ہم نے پرول کو بھی اس میں ایٹ کر دینا اور پرول کو بھی بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ سبجی ایک طرف کو اچھی طریقے سے پرول فرائی ہو جائیں گے پھر اسے پلٹ کا دوسرے طرف فرائی کر لیں گے ہم نے پرول کے دانے کو بھی نہیں فیکنا پرول کے دانے بھی کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ سبجی فرائی ہو چکے ہیں ہم نے نکال لینا اس سبجی کو بھی پھر ہم نے کلے پوٹ گرم کرنا اور اس میں جو تیل ہم نے رکھے ہوئے تھے فرائی پن وہ سارے پر کلے پوٹ میں ایٹ کر دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا اور تیل ایٹ کر کے اسے گھرم کریں گے پھر ہم تیج پتہ ایٹ کر کے تیل میں بہت اچھے طریقے سے فرائی کریں گے فلیور آنے تک جب اس میں بہت اچھا فلیور آ جائے گا پھر ہم نے اس میں کٹا ہوا پیانج ایٹ کر دینا پیانج کو بھی ہمیں بہت اچھے سے ہلکا فرائی کرتے رہنا ہے پیانج کو فرائی کرنے میں پانس منٹ کا سمیں لگے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو چکے پیانج جب فرائی ہو جائیں گے جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھے وہ پیسٹ ایٹ کر دیں گے اس پیسٹ کو جب ہم اس تیل اور پیانج میں ایٹ کریں گے تو اس میں ایک الگ سائی فلیور آتا ہے اس پیسٹ کو ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے تب ہی یہ ریسی بھی بہت اچھے سے تیار ہوگی یہ پیسٹ میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے اور اسے خیالی بھونتے رہنا پانس سے دس منٹ اور پکائیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں مسالے ایٹ کر دینے ہیں جیسے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایٹ کر دیں گے ساتھی نمک بھی ایٹ کر دیں گے اب ہمیں مسالوں کو اس پیسٹ کے ساتھ ملا کر بہت اچھے سے پکانے ہیں پیسٹ اور مسالے دونوں ایک ساتھ پکیں گے تب یہ ریسپی بہت اچھے سے بن کر تیار ہوں گے یہ مسالے میں تھوڑا سا ہم نے آلو کو بھی ایٹ کر دینا ہے جس سے مسالے کے ساتھ آلو بھی گل جائے آلو کو گلانے میں تھوڑا سمیں لگتے سے آلو کو بھی مسالوں کے ساتھ ملا کر ہمیں بہت اچھی طریقے سے کرسنا ہے اسے دھک کر رکھیں گے پانس سے دس منٹ اس کے بعد دھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھئے مسالے بہت اچھا سا فلیور دے رہے ہیں اور آلو بھی ہلکا گل چکا ہے اسے اور پانس سے دس منٹ ہی لائیں گے پھر ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دینا ہے ایک گلاس کے قریب پانی ایٹ کریں گے کیونکہ ہم نے جو بھی ریسپی بنانی ہے تری والی ریسپی بنانے ہے جو چاول کے ساتھ کھانا ہے پھر ہم نے اس میں فرائی کیے وے پرول ایک ایک ایٹ کر دیں گے آپ جرور اس طریقے کی ریسپی بنانے یہ ریلی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور جسے فیش کھانا پسند ہے تو وہ جرور بنائے پھر ہم اسے ڈھک کے رکھیں گے جب تک نہ گلے سبجی یہ سبجی بہت اچھے سے گل چکے ہے اب ہم نے اس میں پاپدہ فیش ایک ایک کر کے سارے ایٹ کر دینا ہے اسے ہلکے ہاتھوں سے ہی ایٹ کریں گے ہم نے اور اس میں پانی نہیں ایٹ کرنا ہے بس اسے ہلکا سا پریس کر کے ہم نے اسے ڈھک کے رکھنا ہے کم سے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد دھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں یہ ریسپی بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہمیں اور نہیں پکانا ہے بس گیس کا فلیم آف کر کے اسے سیٹ ہونے کے لیے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد دھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں یہ ریسپی کتنا ڈیلیشیز بن کر تیار ہو چکا ہے اس کا گریوی بھی بہت ڈیلیشیز بنی ہے اس طریقے کی ریسپی کو آپ اگر دو فیر کے وقت چاول کے ساتھ کھائیے تو آپ کو کھانے میں بہت اچھا لگے گا اس ریسپی کو ہم نے بہت ڈیلیشیز اور بہت جبدس بنائے اگر آپ کو میرے ریسپی اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تھیں